ریٹائرٹ کنل جے سوڑی میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں کنل سوڑی آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی حالات اور کتنا آگے اسی طریقے سے جا سکتے ہیں کیونکہ جو کچھ بھی پلاننگ جو کچھ بھی تیاری دکھ رہی ہے آرمی انسٹالیشنز ائر ڈیفنس سسٹم کے پاس پیرا ٹروپرز لینڈ کر رہے ہیں جو ان کی بٹالینز ہیں وہ گاموں میں اندر کی طرف پینیٹریٹ کر کے آ چکی ہیں ریشہ کا پلان کیا ہو سکتا ہے اور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ایوار جو ابھی تصویر دکھ رہی ہے دیکھئے یہ جو بیلٹ اپ ابھی ہوا ہے اور جو ابھی یوکرین کے اندر ریشن فوسلز اندر انسی ہیں اسے تو بالکل کلیر ہے کہ ریشہ کے انٹینشنز بہت کلیر ہیں اور ریشہ اتنی جلدی نار پروپ ویڈرال کرے گا اور نہ ہی اس یود کو جلدی ختم کرے گا ریشہ تبیہ یود جلدی ختم کر سکتا ہے اگر پورا وش سپیشلی یونائیٹڈ سٹیٹس اور یونائیٹڈ نیشنز اپنا دباف ڈالیں اور ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے کے آئے آج یہ مورڈن ٹائمز ہیں مورڈن ٹائمز میں سارے انٹرنیشنل پورڈرز سارے کلیلی ڈمارکیٹڈ ہیں اس مورڈن ٹائم میں کسی دیش کا دوسرے دیش کے اندر انویجن کرنا کتائی نالوجیکل ہے اور نا سسٹینیبل ہے جو یہ جانمان کی ہانی ہوگی پاپٹی کا نقصان ہوگا اکونومی ختم ہوگی اس کے ریپکشنز کچھ سالوں نہیں کچھ دشک تک رہیں گے جس کے لیے جو سپیشلی وہاں کا دریب ناغرک ہے وہ بہت سالوں تک سفر کرے گا اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یونائٹس سٹیس او امریکہ کے راجعہ پتی اپنا پورا پریشہ ڈالیں اپنے پورے گوڈ آفیسز یونز کریں اور رشیہ کو کسی طرح کنونس کریں ویڈرال کے لیے اور جو بھی ان کے مددے ہیں یوکرین کے ساتھ رشیہ کے وہ نیگوشیٹنگ ٹیبلے بیٹھ کے اس کو ریزول کریں لڑائی کوئی سولیوشن نہیں لڑائی سولیوشن نہیں لیکن کرنل سوڑی آپ تو آرم فورسز سے جڑے رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح کا بیلڈ اپ وہاں ہو رہا ہے وہ کیا آپ کو لگتا ہے کیا کوئی کنٹری ایک لمبا وار ابھی جھیلنے کی استطیق میں ہے کیا یہ دو یا تین دن میں ختم ہونے والی آپ کو سیچویشن لگ رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے لمبا چلے گا دیکھئے رشیہ کی آرمی اے فوس نیوی بہت بڑی ہیں وہ اپنے کنٹری کا جی ڈی پی سب سے زیادہ 11.84 پرسنٹ کھٹ کرتے ہیں رشیہ نے جو بیلڈ اپ کیا ہے اور ابھی جو انگریجن کیا ہے یہ کافی ٹائم تک وہاں پہ رہ سکتی ہے انٹیل آنلیس انٹرنیشنل پریشر ہون پہ نہیں بنتا ہے یہ ہمیں ماننا ہوگا کہ یہ رشیہ وہاں پہ دو تین چار دن کے لیے نہیں گیا ہے یہ بہت لمبے عرصے کی پلاننگ کر کے گیا ہے اور یہ تب ہی ویڈراؤ کرے گا یا اس کے اپجیکٹیو بھی ہوں گے یا انٹرنیشنل پریشر اس پہ اتنا آئے گا کہ اس کو ویڈراؤ کرنا پڑے گا اور نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آنا پڑے گا کیا کرنل سوڑی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مطلب ایک ڈرامنا سوال ہے تھوڑا سا ہائپو تھٹیکل بھی ہے کیا نیٹو اگر انوالو ہوتا ہے تو ایک ورڈ وارڈ جیسی سیچویشن کی طرف پورا ورڈ آگے بڑھ رہا ہے دیکھئے یہ بہت سمبھا ہے کیونکہ پچھلے کچھ ہفتوں سے پچھلے کچھ مہینوں سے پچھلے کچھ سالوں سے انٹرنیشنل ڈیپلومیسی اپنا کام کرتی رہی رشیا کو کنونس کرتی رہی کہ ان کو یہ سٹیپ نہیں لینا چاہیے لیکن تب بھی رشیا نے یہ سٹیپ لیا باوجود کہ پورے وشو نے یونائٹڈ نیشنز نے کتنے ان کو اپیلز کی لیکن رشیا نے تب بھی یہ سٹیپ لیا اور اگر نیٹو اگر جمپ ان کر دیتا ہے تو یہ سچویشن ایچلی بہت بھیانک ہو سکتی ہے بکوز یہاں پہ نیٹو جمپ ان کرے گا وہاں پہ ان کے الائز جمپ کریں گے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ اتنا کنفرنٹیشن بڑا ہو سکتا ہے آج ہی نیوز میں تھا کہ چائنہ کے دو فائٹر جیٹس تائیوان کے ائر سپیس میں گھسے ہیں یہ کوئی آرسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے اس لیے یہ پورے وشو کی جمعواری ہے کہ وہ کسی طرح رشیہ کو کنونس کریں اس یود کو ختم کرنے کے لیے رشیہ کو کنونس کریں اس یود کو ختم کرنے کے لیے لیکن جو حالات ہیں اس سے یہ چیز ابھی تورنٹ ہوتی ہو تو یہ دکھ نہیں رہی جیہا کرنل جیہا سوڑی آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور چرچہ کرنے کے لیے